مردوں کے فیشن میں کیا چیز دن ہے ہم ہمیشہ خواتین کے فیشن کے حوالے سے تو بات کرتے ہی ہیں تو سوچا آج کیوں نہ مرد حضرات کے فیشن کے حوالے سے بات کی جائے میرے ساتھ اس وقت معروف اداکار اور موڈل موجود ہیں ریحان بابر ان سے بات کرتے ہیں ریحان فرس و فول تینکیو سو مچ آپ نے ہمیں ٹائم دیا میں چاہوں گی مشریف بتائیے گا کہ آج کل مرد حضرات میں کیسا فیشن دینا ہے میرے خود میں مرد حضرات بھی اب کافی فیشن کانشنس ہو چکے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اچھے دیکھیں کیونکہ جہاں خواتین جو ہیں وہ اتنا ٹائم لگا رہی ہیں اپنے اوپر وہاں پر اب مرد بھی ان کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے آج کل کا جو فیشن ہے وہ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے لوگ جو سپیشلی مرد حضرات آپ نے آپ کو ایکسیسرائز زیادہ کر رہے ہیں یعنی کہ خالی شلوار کمیز پہننے کے بجائے وہ اوپر ویس کوٹ پہنتے ہیں پھر اگر رومال ہے تو وہ ساتھ جس کو ہم پاکٹ سکوئر کہتے ہیں وہ لگاتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ زیادہ جو ہے اچھے لگتے ہیں سمارٹ لگتے ہیں ایک بڑی سلک سی لک آتی ہے اگر وہ سوٹنگ ہے تو سوٹنگ کے اندر بھی یہی ہے کہ ٹیلرڈ فٹ زیادہ آ رہے ہیں کسی زمانے میں ہم دیکھتے تھے کہ کھلے کھلے سوٹس بہت ہوتے تھے لیکن اب ماشاء اللہ جو ہے وہ ٹیلرڈ سوٹنگ ہو رہی ہے یعنی کہ کافی فٹڈ اور جو کہ زیادہ اچھے لگتے ہیں اچھا مرحان پیچھے بھی یہاں پر کچھ کپڑے لگے بجے سے خواہ تین میں تو پیسل کلرز ہیں مرد حضرات کے بھی میں ایسی کلرز دیکھ رہی ہوں کلرز کے حوالے سے بتائیے گا اچھی بات ہے کیونکہ صرف وائٹ اور گری یا بلیک تین کلر کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے جو کہ مرد حضرات پیتنے تھے لیکن اب جو ہے جو لائٹر شیڈز آف پنک جیسے کہ آپ پیچھے دیکھ رہی ہیں خاکی کے مختلف رنگ نیلے کے مختلف شیڈز جو ہیں وہ جو ہے آ رہے ہیں اور لوگ پہن رہے ہیں گرینز بہت این ہیں آج کل تو یہ رنگ جو ہے وہ اگر آپ جو ہے دہاتوں میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر تو بہت رنگین کپڑے پینے جاتے ہیں مردوں میں لیکن شہروں میں یہ رنگ نزبتاں کم ہے لیکن اب جو شہری کہتے ہیں نا کہ شہری بابو شہری لوگ بھی جو ہیں وہ آستا آستا ان رنگوں کو اپنا رہے ہیں اچھا رہاں آپ نے بات کی تھی اب میں چاہوں گے اگر بھی چلیں اور دکھائیں آپ نے جیسے کہ بتایا کہ نہ صرف شلوار کمینز بلکہ اوپر ویس کوٹ پہنتے ہیں اور یہاں پر ڈیفرنٹ ویس کوٹ ہیں اس کے حوالے سے مجھے بتائیے گا ویس کوٹ جی بڑا ایک ہمارا جو ہے وہ ٹیڈیشنل ویر ہے اور صرف سیاستدانوں کے لیے نہیں ہے یہ ڈیفنیٹلی اگر آپ نے جو ہے ویسے بھی روز مرہ زندگی میں پہننا ہے کوئی کسی میٹنگ میں آپ جاتے ہیں جیسے میں مجھے بھی اگر کسی میٹنگ میں جانا ہو تو لوگ عمومن یہاں پر پرفر کرتے ہیں کہ وہ سوٹ پہن کے جائیں لیکن اب جو ہے لوگوں کے اندر یہ رجحان بڑھا ہے کہ وہ چھلوار کی میں اس کے اوپر اچھی سے ایک ویس کوٹ زیبتن کریں اور پھر وہ کیونکہ وہ فارمل ویر میں آ جاتا ہے تو وہ فارمل جو ہے میٹنگز پہ یا شادی بیہا کے فنکشنوں میں جو ہے وہ ویس کوٹ بڑا اس کو ترجیح دی جاتی ہے بہت شکریہ ریحان آپ نے ہمیں وقت دیا اور فیشن کے حوالے سے بیتایا بلکل ہمارے ساتھ ریحان بابر موجود ہے جن کا یہی کہنا تھا کہ آج کل مرد حضرات بھی فیشن میں پیچھے نہیں ہیں خواتین سے اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر جس پوز آپ کے پاس خالی شلوار کمیز ہیں اور اگر سڈنلی آپ کو کسی ایوینٹ پر جانا پڑ جاتا ہے تو آپ اس کے اوپر ویس کوٹ پہنیں اور آپ کسی بھی اوفیشل میڈنگ پر بھی جا سکتے ہیں تو مردوں کا جو فیشن ہے وہ بنسبت خواتین کافی آسان ہے اور آج کل مرد حضرات ہر طرف ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ فیشن میں کسی سے پیچھے نہیں ہے پھر چاہے وہ ملوسات میں ہو ویوری سالونس میں ہو یا جودوں کی بات ہو تو ہر جگہ مرد حضرات بھی آگے نظر آ رہے ہیں فیشن جی ٹھیک ہو گیا جناب تھانکیو سو مچ مائرہ آپ ہمیں بتا رہی تھی کہ کیا انہیں مرد حضرات کے فیشن میں وہ کیا چیز آؤٹ ہے کل میں نے آپ کے ساتھ ایک اپنے مہمان کا ذکر کیا تھا جو پہلے بھی ہمارے شو کا حصہ بن چکے ہیں ان سے مل کر بہت اچھا لگے گا چونکہ کل کا دن جو ہے پاک فضائیہ کے نام تھا کل تو انپورچنیٹلی ہم ہم سے آپ کی ملاقات نہیں کروا سکتے لیکن ہم نے اس کو کمپنسیٹ کر دیا ہے آج کے دن آج ہم بات کروائیں گے اور آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک ایسے شاہین سے جنہوں نے جناب 1965 کی جنگ 1971 کی جنگ 1973 میں اسرائیل جنگ بھی پارٹیسپیٹ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جناب ان کی بات کی جائت ان کے جو اعزازات ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کریں تو آپ ان کو حلال امتیاز ستارہ جرت ستارہ امتیاز ملٹری ستارہ بسالت اور تمغہ بسالت سے بھی نواز جگے اور سب سے بڑی بات یہ ہے ایم ایم عالم کے ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایم ایم عالم کے ساتھی بھی رہے اور ان کے ساتھ ان تمام جنگوں میں انہیں پارٹیسپیٹ کیا یہ جو ہم پارٹیسپیشن کی بات کریں ہمارے ساتھ جو آج موجود ہوں گے اور ان کی میں ملاکات کروانے والی ہوں گے جناب وہ ہوں گے ہمارے ساتھ پلائٹ نفتننن سے اے وائس مارشل ریٹائر ہے فاروک عمر صاحب ان کو ہم ویلکم کریں گے ویلکم تو دو شو سائر تھانکیو سو مچ فور کامنگ it's an honor and you look handsome as always مجھے ویسے آپ سے ہماری پہلے ملاکات ہوئی تھی بہت پہلے پچھلے سال بھی ہم نے آپ سے ملاکات کروائی تھی اور ہمارے لیے دیفینیٹلی عمر کی بات ہے کہ آپ نے دوبارہ ہمیں وقت دیا سر 1965-1971 65 کی جنگ کی بات کریں اچانک سے ہی شروع ہوئی تھی آپ کا جو سفر رہا اس میں بھی آپ کی پارٹسپیشن رہی جس طرح سے آپ ہمیں مجھے بہت مزا آتا ہے جب میں کوئی کہانی کوئی اس طرح کیا واقعہ ستھی تو دیفینیٹلی آج میں آپ سے بہت ساری بات کریں ضرور کریں سر سب سے پہلے تو 1961 6 سپٹیمبر کا بیگراؤن ہم توڑا سجانے جی بیک گراؤن بہت بہت لمبا ہے ٹائم کتنا ہے آپ ٹائم میں پس بہت ہے آپ آم سے ہوتا ہوں میں 1965 کی جو وار ہے یہ 65 کے سپٹیمبر میں شروع نہیں ہوئی صحیح کیوں سے بہت پہلے 1965 میں جون میں اس کی ابتتا ہوئی اور مسلا تھا کہ انڈس ڈیلٹا میں ایک جزیرہ تھا جہاں پہ ایک گاؤ تھا اور وہاں پہ انڈینز نے کہا کہ یہ ہمارا ہے پاکستان نے کہا کہ یہ آپ کا نہیں ہے یہ ہمارا ہے ہمارا ہے تو اس پہ دونوں جنگیں دونوں فوجیں کٹھی ہو گئی اور انہوں نے جنگ شروع کر دی اور مجھے سرگودہ سے وید سکس ادھا پالٹس بھیجا گیا موریپور ان سٹار فائٹر ایکرافت جس کی رینج لمبی ہوتی ہے تو میں وہاں گیا اور میں اور میڈل کوٹ جو شہید ہو چکے ہیں انہوں نے مل کے انڈین ائر فورس کو اپنی فوج سے بہت دور رکھا جس کی وجہ سے پاکستان فوج کو کامیابی حاصل ہوئی اور پاکستان نے وہ مارکہ مار لیا اور انڈیا زیر ہو گیا تو پہلا تو یہ تھا اس جگہ کا نام تھا بیار بیٹ بیار بیٹ پہ فتح حاصل ہوئی ہے یہاں بیگننگ اوڈر سے پھر ہمیں بھیج دیا گیا سرگودہ جب ہم سرگودہ گئے تو وہاں پتا چلا کہ جی اب مظالم ڈھائی جا رہے ہیں کشمیریوں پہ مسلمانوں پہ کمزور مسلمانوں پہ انڈین آرمی مظالم ڈھائی ہے ڈال رہی ہے تو اس سے ہم نے بچاؤ کرنا ہے اور اس کا ایک ہی طریقہ تھا کہ جنرل اختر علی ملک اور ان کی دو ڈیویجنز نے حملہ کر کے جو لائن آف کمیونکیشن ہے جس پہ سے پتھان کورٹ سے اخنور اور اخنور سے آگے سمانے رست جاتا تھا گولہ بارود جاتا تھا اس کو کلپ کر رہا ہے اور کلپ کر کے پھر کشمیر کو فتح کرنا ہے تو یہ پروسس شروع ہوا بڑا کامیابی سے چلتا رہا اور اتنا کامیاب کہ انڈینز نے بے ساختہ چار ویمپائر جہاز وہاں بھیج دیئے تاکہ ہماری فوج کو آگے نہ بڑھنے دیں اس کے جواب میں ائر مارشل نور خان جو ہمارے کمانڈر انٹریز تھے انہوں نے سرفراز رفیقی شہید اور سکوٹنیڈ بھٹی کو دو سیبر جیٹس کے ساتھ بھیجا کہ ان کو انٹرسپٹ کریں اور ان کو مار گرائیں تو پانچ منٹ کے اندر اندر سرفراز رفیقی نے ان چاروں جہازوں کو آگ کا گولہ بنا دیا اس کا اثر یہ ہوا کہ انڈینز تل ملا گئے اور انہوں نے سوچا کہ یہ تو ہمارے ہاتھ سے کشمیر گیا ہے تو اس لیے بچت کرنے کے لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے واگا کے بارڈر پر حملہ کر دیا تو یہ جو مین وار ہے وہ واگا سے سٹار تھا اور اس وقت میں ایک سٹار فائٹر میں کومبیٹ ائر پیٹرول کر رہا تھا کشمیر کی پہاڑیوں پر تو میں آپ کو سٹار فائٹر کا بھی تھوڑا سا اس میں بتا دوں کہ سٹار فائٹر بلا کیا ہے ٹھیک ہو کیا تو سٹار فائٹر ہمارے پاس بارہ سٹار فائٹر تھے جو کہ فیلڈ مارشل ایوب خان نے اور ائر مارشل اسخر خان نے کٹھے مل کے امریکہ سے حاصل کیے امریکہ نے یہ سٹار فائٹر انڈیا کو نہیں دیے لیکن پاکستان نے کنونز کر کے کہ یہ ہمیں ضرورت ہے انڈیا کو ضرورت نہیں ہے تو یہ حاصل کر لیے صرف بارہ سٹار فائٹر ان بارہ سٹار فائٹر میں بارہ پائلٹس تھے چونے ہوئے بارہ پائلٹس بیسٹ پائلٹس آف دی ایر فوڈ لکیلی میں بھی ان میں سے ایک تھا سوائے بکیمہ سٹار فائٹر پائلٹ اور آئی وز ڈوئنگ کومبیٹ ایر پیٹرول اوور کیشویر سٹار فائٹر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اتنا طاقتور جہاز ہے کہ جب وہ تھرٹل کھولتا تھا اور آفٹر برنر آن کرتا تھا تو زمین تھر تھراتی تھی اور ارد گرد کے جو گاؤں کے بچے تھے وہ رونا شروع کر دیتے تھر تھرہاٹ کی وجہ سے پھر جب یہ اور پھر جب وہ رول کرتا تھا تو بلٹ کی طرح جاتا تھا اس طرح سے اور جب وہ ٹیک آف کرتا تھا تو روکٹ بن جاتا تھا اتنا پارفل تھا کہ اگر اس کے اوپر آپ دو چھوٹے چھوٹے گائے کے بچے بھی باند دیں تو وہ ماؤنٹ ایورس تک دو منٹ کے اندر اندر پہنچ جاتا تھا پھر اس کے اوپر ایک ریڈار نصب تھا جس کی رینج پچیس کلومیٹر کی تھی پچیس کلومیٹر کی تھی اور ساتھ ہی اس کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے دو سائیڈ وائنڈر میزائلز بھی لگی انتھی جو پانچ شے میل دور تک مار کر سکتی تھی انڈیا کے پاس یہ چیزیں نہیں تھی لہذا انڈیا سٹار فائٹرز سے بہت درتا تھا کہ اگر سٹار فائٹر نیڑے آ گیا تو بھاگو سو میں جب وہ کومبیٹ ایئر پیٹرول کر رہا تھا تو ایئر مارشل نور خان نے مجھے آرڈر دیا ریڈیو پہ کہ فاروق تم کیشمیر سے نکلو اور جلدی جلد دس جلد تم امرت سر پہنچو اور وہاں جا کے سوپر سونک بوم اٹ لو لیول کرو سوپر سونک بوم جب ہوتا ہے تو دو بڑے بڑے بوم کے دھماکوں سے بھی زیادہ دھماکیں اونچے سنائی دیتے ہیں اور زمین ہل جاتی ہے تو میں نے جب میں اوڈر پہنچا تو میں نے اپنا سوپر سونک سپیڈ اختیار کی دو دھماکیں ہوئے اور میں نے دیکھا تو امرت سر کی جو بیلڈنگز تھی ان کے شیشے چکنا چور ہو گئے اور اس کے ساتھ آندھی مٹی اڑی اور چھوٹی موٹی گاڑیاں اولٹ گئے اور چھوٹی موٹی گاڑیاں اولٹ گئے that was so powerful کہ اس سے ہی اتنا امپیچ جایا سونک بوم سے مقصد ایر مارشل نور خان کا تھا کہ ادھر دہشت اور حیبت قائم کرنی ہے سائیکلوجیکل وارفیر میں ان کو نروس کرنا ہے تو یہ میں نے کیا تو نور خان نے مجھے پوچھا ریڈیو پہ کہ فاروق ہز دہ مشین بین اکمپلیشت تو میں چوبی سال کا نوجوان تھا میں نے لمبا سانس لیا چھاتی نکالی میں نے کہا یس سر مشین اکمپلیشت تو ان نے کہا لیکن ابھی کام مکمل نہیں ہوا ابھی تم نے اس کو دوبارہ کرنا ہے سو میں نے کہا order is order sir دوبارہ ہو جائے گا اور اس کے لئے میں نے ایک نائنٹی ڈگریز لیفٹ ٹرن کیا اور پھر ٹو سیونٹی ڈگریز ریٹ ٹرن کر کے واپس اپوزٹ ڈائریکشن میں دوبارہ کرنے کے لئے سونک بوم جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میں حیران رہ گیا حیران اس لئے رہ گیا کہ آسمان توپ کے گولوں سے لال تھا پہلے سونک بوم میں ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں آ رہا ہوں اور ان کے جو گولے ہیں سو ایک ایک گانز کے گولے میرے پیچھے رہ رہے تھے لہٰذا مجھے نظر نہیں آ رہے تھے لیکن اب جب پہلا سونک بوم ہو گیا تو وہ مجھے دیکھ سکتے تھے اور وہ اس تاک میں تھے کہ میری ٹکہ بوٹی کر دیں سو میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو آسمان لال تھا میں نے دل میں سوچا کہ یہ اس میں سے تو چڑیا بھی نہیں گزر سکے گی یہ تو امبریلا ہے اور فائر ہے تو ایک پچاس فٹ کا سٹار فائٹر کیسے گزرے گا اور پچاس فٹ کے سٹار فائٹر میں فاروق عمر بھی بیٹھا ہوا ہے تو اس کو اتیاد کرنی پڑے گی پھر مجھے ایک اندرونی آواز نکات کہ فاروق تم سوچو نہیں فکر نہ کرو چھلانگ لگا جاؤ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا آپ مارے جاؤ گے اگر آپ مارے گئے تو آپ شہید ہو جاؤ گے اور آپ کو شہادت کا بہت بڑا رتبہ مل جائے گا اور اگر آپ بچ گئے تو آپ غازی بن جاؤ گے جو میں بن گیا ہوں اور آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو جناب یہ پھر میں اس آگ کی گولوں میں پودھ کر چلتا گیا اور آگ کی گولیں اتنے اتنے بڑے گولیں لیزر کی طرح آتے تھے کوئی اوپر سے گزر جاتا تھا کوئی نیچے سے گزرتا تھا کوئی نیچے سے گزرتا تھا کوئی نیفٹ سے گزرتا تھا کوئی رائٹ سے اور جب وہ آتے تھے لیزر کی گولیں تو تربلنس کی وجہ سے جہاز یوں کرتا تھا لیکن جہاز کو کچھ نہیں ہوا جیسے اللہ رکھے اس کو کون چکھے تو میں نے مشن اپنا مکمل کیا اور میں سرگودہ کی طرف چلا گیا واپس لینڈ کرنے کے لیے وہاں پہ جو کرو چیف کی پارٹی تھی مجھے ریسیف کرنے کے لیے وہ مجھے دیکھ کے بھاگے بھاگے میرے پاس آئے کہنے نے کہا سر جلدی آئیں سر جلدی آئیں میں نے کہا بھئی کیا ہو گیا کہتے ہیں جی دیکھیں آل انڈیا ریڈیو کیا کہہ رہا ہے تو میں نے کہا سناو آل انڈیا ریڈیو کہہ رہا تھا آج پاکستان کے آٹھ سیبر جیٹس اس نے امرت سر پہ راکٹس اور بومز کے ساتھ سٹار شیٹ تو مجھے انہوں نے کندے پہ اٹھا لیا اور کہنے لگے سر ائر مارشل نور خان کا فیصلہ بہت اچھا تھا کیونکہ یہ بزدل ہیں اب ان کو دیکھیں اتنی حیبت اور دہشت تاری ہوئی ہے کہ یہ دن کے وقت ان کو تارے نظر آ رہے ہیں ایک جہاز کے انہوں نے آٹھ جہاز بنا دیا تو یہ ایک چھوٹا سا کسہ تھا اچھا فارو کمر صاحب کیونکہ ہم ام ام آلم کی بھی بات کریں وہ بھی آپ ان کے ساتھ ہی بھی رہے ان کے ساتھ ایکتریرنس کیسا رہا جی میں ام آلم کا جونیر تھا اور ام آلم ام آلم ام آلم صاحب اور میں نے سرگوڈا سے کٹھے انیس سو پینسٹ کی جنگ لڑی انیس سو اکتر کی جنگ لڑی اور پھر اس کے بعد انیس سو تہتر کی عرب عزرائی جنگ اور اس کے بعد ففٹی ٹو یئرز ہم کٹھے رہے ہیں ام آلم تو شہید ہو گئے ہیں اور فوت ہو گئے ہیں لیکن ابھی میں تھوڑی دیر کیلئے زندہ ہوں ہم نے آپ کو لمبی زندگی دے ہم نے آپ سے کہانیاں تھی سنی ہے سر کیونکہ 1965 کی بات کی جائے تو ڈیفینیٹلی ہماری پاک فضائیہ پاک آمین ہر ایک کی پارٹیسپیشن بہت زبادست رہی اور انڈیا پر ڈر بٹھایا آپ نے کہا کہ اور بھی کئی آپ کے ساتھی بھی ہوں گے آپ کو ایک جو کہنے آپ کے ہائے اوفیشنز ہوتے ہیں ان کی سپورٹ یا ان کا ایک جو ترسٹ ہوتا ہے تو آپ کا ایکسپیرینچ کیا سا رہا ام آلم کے حوالے سے نہیں بیسے اوورال 1965 جی اوورال اس سے بہتر کیا ہو سکتا تھا آپ فائٹ کریں اور ایر سپریمیسی کریں ایر سپریریارٹی کریں ایر سپریریارٹی کریں نے آٹھ لمبے سال پاکستان ائر فورس کو اپنا بچہ سمجھ کی پانا اور اس کی چزل ٹریننگ کی ہوننگ کی تاکہ ورلڈ بیسٹ فائٹنگ مشین بن سکے اور یہ جو بنیاد ائر مارشل اسر خان نے اسر خان صاحب چھ مینے پہلے فوت ہو گئے ہیں جو بنیاد رکھی وہ بہت مضبوط تھی اور اسر خان نے بادشاہ سلامت زاہر شاہ افغانستان کے اونر میں ایک ایروبیٹک ڈسپلی کیا تھا سکسٹین ایف ایڈ سکسس دوئنگ لوپ کریئٹو ورلڈ ریکارڈ اس کے جو سکسٹین پائلٹس تھے وہ بیسٹ آنے پاکستان ایفرلٹس جن میں بگ گنز مٹی مسعود جمال اے خان حکیم اللہ ایم ایم عالم حمید انبر یہ سب اس میں تھے یہ جو سولہ پائلٹس تھے انہوں نے پھر دنیا میں نام پیدا کیا جس میں حمید انبر نے جوڈانین اے فوس قائم کی اور باقی ایرچی مارشل نے ابودابین اے فوس قائم کی اور کچھ لوگ سعودی ریبیا میں چلے گئے انہوں نے وہاں پہ اے فوس قائم کی تو اتنی چیزلڈ اے فوس کو جب ان کی پوسٹنگ ہوئی اسکر خان کی نائنٹین سکسٹی فائی میں پریزیڈنٹ پی آئی اے تو انہوں نے اے مارشل نور خان کو ایک بنی بنائی پلی پلائی اے فوس حوالے کر دی نور خان نور خان ریڈی انہوں نے اس بنی بنائی اے فوس کو بڑے اچھے طریقے سے بڑی کرج کے ساتھ بڑے پریسیشن کے ساتھ اس کو اپلائی کیا اور سب سے پہلے انہوں نے اٹھ بیسٹ پالٹس بھیجے بھیجے ٹو سٹریک مگ ٹوینٹی ونز اٹھ بٹھان کو اٹھ بٹھان کو انڈ عیر کویڈرشپ اے ایر کمیڈور سجاد ہےدر ان آٹھ پالٹس نے جو نئے نویلے مگ ٹوینٹی ونز تے انکو دو میند کے اندر اندر آگ کا ڈھر بنا دیا اندوز مگ ٹوینٹی ونز کل نہ بھی ایر ساتھی ہی اے مارشل نور خان نے سرفراہ رفیقی یونس اور سیسل چودری کو بھیجا تو سٹریک آلوارا سو یو مست اف ہرد دنیم آف سیسل چودری بلکل اف ہرد دنیم ہی رو آف آلوارا تو جب یہ تین جہاز مان گئے تو پتھان کوٹ کی وجہ سے بیس انڈین جہاز آلڈی ایر بون تھے در کے مارے وہ ایر بون ہو گئے سر میں آپ کو انچداب کروں گی یہ بات ہم یہی سے کانٹینیو کریں کہ ہم ایک بریک لیے لیے بریک کے بعد حاضر ہوں گے بہت انٹرسٹنگ جو ایک ڈسکاشن جا رہی ہے بہت زبادست باتیں مجھے بھی سدنے کو مل رہی ڈیفینیٹی آپ ہی مسنی کنا چاہیں گے ملتے ہیں گریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے جاگل اہور